برین بسٹ میں آپ کا بہت بہت سواگت سب سے پہلے میں ان سب کا دھنیواد کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے پچھلی بار جب میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کوشش کریے کہ ٹیگ ٹی وی کی جتنی بھی حل کر سکتے ہیں تاکہ ٹیگ ٹی وی جو ہے اسی طریقے سے انڈیپیننٹ اپنی اپنی اپیننٹ جو ہے آپ کے سامنے پیش کرتا رہے کم سے کم دس بارہ سجنوں نے ایمیلیں بھی ڈالیں بات بھی کی فون بھی کیے میں ان سب کا بہت بہت دھنیواد کرنا چاہتا ہوں اور پھر اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے یہ جو پروگرامز ہوتے ہیں نا یہ آفٹرال ان کی فائننشل کمیٹمنٹس ہوتی ہیں اور بہت بڑے بڑے ٹی وی آپ نے دیکھوں گے جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ کارپوریشنز جو ہیں وہ ان کو اون کرتی ہیں ایون ان امریکہ چائنہ میں بھی اینا ساری امریکہ اپنے کینیڈا ہندوستان سب جگہ پہ جو کارپوریشنز ہیں وہ پوری ہلپ کرتی ہیں کارپوریشنز کے پاس تو بلینز آف ڈالرز ہوتے ہیں لیکن جب ہم اسادھاراً آدمی کو ٹی وی شروع کرتے ہیں تو اس کے اوپر دیفینیٹلی ڈیپینڈنس جو ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کے اوپر ہوتی ہے سو ایک بار پھر آپ کا بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں میں ریسنٹلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو چائنیز ایمبیسیڈرز ہیں چاہے وہ انڈیا میں ہوں چاہے وہ چائنہ میں ہوں چاہے وہ کسی اور کنٹری میں ہوں ان کو بیان دینے کا بہت شاک جو ہے وہ شروع ہو گیا ریسنٹلی سن وائیڈانگ جو کہ ہندوستان میں چائنہ کے ایمبیسیڈر ہیں انہوں نے بھی ایک بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھئے یہ جو ہندوستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ چائنہ کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے فائننشل جو ہیں وہ ریسٹرکشنز لگائی جائیں تو اس میں یہ جو اس کا آؤٹکم ہوگا وہ لوز لوز ہوگا دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ کینیڈا میں بھی جو ایمبیسیڈر ہیں وہ بھی ہمیشہ ایک وارننگ دیتے رہتے ہیں کنیڈین پرائمیسٹر کو کہ اگر آپ نے جو ہوای کی سی ایفو ہے یعنی ان کی جو مالک ہیں ہوای کے ان کی بیٹی کو یہاں پر گرفتار کیا ہوا ہے کینیڈا میں اگر آپ نے ان کو نہ چھوڑا تو اس کے کونسیکونسز جو ہے وہ بڑے خطرناک ہوں گے اب ایک اور بہت انٹرسٹنگ بات جو ہے آج تاہر صاحب کے ساتھ بڑا مزا ہے گا اس بات کے اوپر کہ انہوں نے چائنہ نے پھر دوبارہ بھٹان ایسٹ کے اوپر کلیم کیا ہے انہوں نے پھر ایک پیکج جس کو کہتے ہیں پیکج سلیوشن انہوں نے بھٹان کو پیش کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جو ڈسپیوٹڈ ویسٹن ایریا انکلوڈنگ دوکل ہے وہ آپ ہمیں دے دیجئے اور ہم آپ کو اس کے بدلے میں ایک اور ایریا جو ہے جی وہ دے دیتے ہیں ایک ٹائم تھا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ نائنٹین ایٹی فور میں بھٹان کے ساتھ بات چیتیں شروع ہوئی تھی ایک ٹائم تھا جو بھٹان کے اس وقت راجہ ہیں ان کے فاضر نے بقیدہ اپنی پارلیمنٹ میں یہ ایک پرستاو رکھا کہ چائنہ جو ہے اس کو بھٹانیز نیشنل اسیمیلی کہتے ہیں کہ چائنہ جو ہے وہ ایکسچینج کرنے کے لئے تیار ہے ایریا نارت میں فور نائنٹی فائیو کلومیٹر اور ہمیں وہ ٹو سکسٹی نائن سکیور ملٹر جو کہ پاسٹر لینڈ ہے جس میں بہت جس میں آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک اچھی لینڈ ہے وہ ہمیں دینے کو تیار ہے لیکن پھر کافی پریشر پڑا انڈیا کا اور کنٹریز کا وہ بات چیت بنی نہیں اب دوبارہ یہ جو ہے چائنہ کا سلسلہ شروع ہو گیا چائنہ جو ہے اس کی میں بتا دینا چاہتا ہوں پہلے تو میں یہ بھی بات روح کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان کے جو ٹی وی چینلز ہیں ان کو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لڑائی کی باتیں ہر وقت مت کیا کریں وہ ایسے کہتے ہیں کہ بس فوجے بھی دو آپ بس چائنہ پہ اٹیک کر دو پاکستان پہ اٹیک کر دو پاکستانوں نے کہتے ہیں انڈیا پہ اٹیک کر دو بھائی اٹیک جب ہوتے ہیں تو وہ لڑائی میں بدلتے ہیں اور آج لڑائی اگر ہو تو میں بتا دوں کہ ہندوستان بھی نیوکلئر جو ہے وہ پاور ہے اور چائنہ بھی نیوکلئر پاور ہے یہ ٹھیک ہے کہ چائنہ کے پاس اس وقت جو فوج ہے وہ کافی زیادہ ہے دنیا کی سب سے بڑی جو فوج ہے 2.3 ملین جس کو ہم ایکٹیو فورس کہتے ہیں وہ دنیا کی نمبر ون چائنہ کے پاس ہے اور اس کے بعد ریشیا انڈیا امریکہ ان کی بھی جو فوجی ہیں وہ بھی کافی زیادہ نمبر میں ہیں لیکن چائنہ کے پاس 2.3 ہیں اب چائنہ کے پاس near about 350 نیوکلئر ویپنز ہیں ہندوستان کے بعد پاس اس وقت 140 150 کے بیچ میں ہیں پاکستان کے پاس 160 ہیں تو یہ جب ہمیں لڑائی کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی اچھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے لڑائی کے بدرے بات یہ کرنی چاہیے کہ اصولوں کے اوپر آپ کھڑے رہ کر نیگو سیشن سے ہر جو مسئلہ اس کو سول کرنے کی کوشش کیجئے اگر ہم چائنہ اور ہندوستان کی یہ دیکھیں کہ فوجیں کے اوپر کتنا خرچیا تو ہمیں پتا ہے کہ چائنہ 261 بلین ڈالر اپنی فوجوں کے اوپر کھرچ کرتا ہے یہ افیشل فیگر ہے اس کے بعد پتہ نہیں ہے اور کتنا وہ کھرچ کرتا ہے دنیا کی سیکنڈ مطلب ہائیسٹ اگر بجٹ ہے تو وہ چائنہ کے پاس ہے اور اس کے بعد ہندوستان کا جو بجٹ ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ that is around near about 71 بلین ڈالرز which is nothing اگر ہم ویسے بھی compare کریں دیکھئے آج کے زمانے میں یہ compare کرنا کہ ان کے پاس اتنے ائر کرافٹس ہیں ان کے پاس اتنے missiles ہاں missiles count کرتے ہیں ہندوستان کے پاس جو پرتھوی 1 اور پرتھوی 2 ہے ان کی range of 150 اور 250 کلومیٹرز لیکن جو چائنہ کے پاس بلاسٹک missiles ہیں ان کی range کہیں زیادہ اور ان کا number بھی کہیں زیادہ ہے کہا جاتا کہ چائنہ کے پاس near about 3500 کے قریب بلاسٹک missiles and other rocket type کی چیزیں ہیں ہندوستان کے پاس وہ دو تین سو کے قریب ہی ہیں لیکن میں یہ figuration دے رہا ہوں کہ ہمیں لڑائی کی طرف نہیں سوچنا چاہیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے چائنہ کو contain کر سکتے ہیں دنیا کے ڈیفرنٹ کنٹریز کو ساتھ لے کر ایک opinion ورلڈ میں یہ بنے کہ چائنہ کا جو expansionism ہے اس کو ہم نے روکنا ہے چاہے وہ کسی قیمت با روکے اگر کل کو ہندوستان کی لڑائی ہوتی ہے یہ نہیں ہو کہ وہ لڑائی جو ہے وہ چائنہ اور انڈیا کے بیچ میں ہی رہے گی تو اس میں ورلڈ کے ڈیفرنٹ کنٹریز سوپر پاورز بھی بیچ میں آئیں گی اب ایک اور جو میں تاہر سوزے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب چائنہ یہ کوشش کر رہے کہ ایک بلوک بنایا جائے پاکستان نیپال اور میانا مار جس کو برما کہا جاتا ہے یہ چار کنٹریز مل کے جو کہ بارڈر سٹیٹس ہیں انڈیا کی وہ انڈیا کے اگیسٹ وہ تو کوشش بنگلہ دیش کو بھی بیچ میں لانے کی کر رہا ہے recently میں نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کے پریزیڈنٹ جب پاکستان میں گئے تو انہوں نے کچھ انٹی انڈیا بھی بیان دینے شروع کر دی ہے so i don't know what thinking she has at this moment لیکن یہ ہو رہا ہے تو یہ جو ساری منپلیشن بی چائنہ ہو رہی ہے ان کنٹریز کے سار اور ہندوستان کا اس کے اوپر افیکٹ جو ہے وہ کیا ہوگا کیونکہ پاکستان آپ کو پتا ہے سب سے پہلے ہو تو میں بتا ہی دینا چاہتا ہوں ہندوستان کی موڈی گورنمنٹ کو جنہوں نے پانچ اگست بیس سو انیس میں جو آرٹیکل تھری سیونٹی تھا اس کو ختم کیا اور اب اس کی جو ہے آپ کو پتا ہے اینیورسری جو ہے وہ پانچ اگست کو منائی جائے گی تو وہ تو بہت بڑی اک کام کیا تھا اس کی نرازگی پاکستان جو ہے وہ چائنہ کے ساتھ مل کے کیا ہندوستان کے ساتھ اس قسم کے جھگڑے کرے گا یا نہیں میں طاہر صاحب سے سواگت کرتا ہوں ان سے پہلے دو سوال جو پوچھوں گا وہ یہی ہے اس کے بعد وہ ان ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں پہلا تو یہ کہ جو چائنہ نے بھٹان کے اوپر کلیم کیا ہے اور بھٹان کے ساتھ جو انہوں نے ایک قسم کی میں کہتا ہوں کی جو پیش کش کی ہے بھٹان کو اس کے اوپر اور دوسرا وہ جو یہ چار کنٹریز کا ایک گروپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں پانچ با بنگلہ دیش کو بھی ملانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بنگلہ دیش کی پرائیم میسٹر نے پاکستان میں جا کے ہندوستان کے بارے میں جو کہا وہ ٹھیک نہیں تھا ان دونوں باتوں کو میں سمجھتا ہوں زیادہ امپورٹنٹ اور اس کے بعد باقی کی باتیں بھی کریں گے طاہر صاحب آپ بہت بہت سواگت ہے معافی چاہتا ہوں تھوڑا سا ٹائم لے لیا کیونکہ کچھ باتیں ہی اس قسم کی میرے مائن میں تو بہت اور باتیں بھی تھی لیکن میں نے کہا let's make it short رائٹ رائٹ ڈاکسا بات یہ ہے کہ جو بلوک بنانے کی آپ کہہ رہے ہیں کہ کوشش کر رہے ہیں چائنہ وہ کوشش نہیں کر رہا اور لیڈی تو پاکستان تو ان کے بلوک میں ہے میں بار بار کہتا ہوں ان کے بلوک میں ہے بھی اور نہیں بھی ہے فرنکلی اس کے ساتھ ساتھ نپال بھی آن بورڈ ان کے ساتھ آتا رہتا ہے جاتا رہتا ہے جو ریسنٹ development ہے جس کا آپ نام بول گئے وہ ایران ہے ٹھیک ہے چونکہ ایران ان کے ساتھ اس لیول پہ آن بورڈ پہلی بار آیا ہے اتنا اس لیول پہ ایران کھل کے نہیں آیا تھا نہ وہ چائنہ کو سوٹ کرتا تھا سینکشنز لگنے کی وجہ سے ایران پر اور نہ ہی ایران acceptable تھا چائنہ کو اس لیول پہ لیکن اب چونکہ خود ایران دیوار کے ساتھ لگاوا کنٹری ہے اب میں آپ کو بتا دوں کہ چائنہ بھی تھوڑا ساتھ دیوار کے ساتھ لگا ہوا کنٹری بنتا چلا جا رہا ہے جب تک وہ اپنی پالیسیاں نہیں بدلتا تو نیچرل بات ہے کہ چائنہ کی تو کوشش ہوگی کہ بوٹان کا جو آہ کلیم ہے وہ بھی ہو چائنہ نے تو بوٹان تو چھوٹی بات ہے انڈیا پر اپنی کلیم کی بات کی اور کرتا رہتا ہے مطلب اس کا کلیم ختم تو نہیں ہو گیا اسی کلیم کے ایگریشن کے چکر میں تو لڈاک میں یہ سارا آہ واقعہ ہوا وہ کلیم ہی تھا نا کہ جی یہ یہ ہم ہے ہم اس پہ آہ قبضہ کرنا چاہیں گے اب جو ہے چائنہ کی جو اگریشن پالیسیز ہے آپ نے پیچھے اپنی انٹرڈکشن میں وہ کمپیرزن کیا کہ چائنہ کے پاس مزائل یا تیارے ہیں اور ملٹری اس قوت اس طرح کی ہے وہ سب باتیں ٹھیک ہیں لیکن آج کل ڈاٹس اپ جیسے بھارت کے پاس ابھی ریسنڈلی آہ رافیل تیارے آنا شروع ہوئے ہیں ابھی تو پانچ ہی آئے ہیں سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ کونٹیٹی سے زیادہ کوالٹی میٹر کرتی ہے بلکہ سم ٹائم کیا آج کل کے زمیں میں تو کوالٹی میٹر کرتی ہے آپ پرانے سٹائل کے پچیس ٹینک ایک طرف کھڑے کر دیں اور نئے سٹائل کا ایک ٹینک ہی سم ٹائم کافی ہوتا ہے اچھا یہ کنٹریز کو کرنا پڑتا ہے اپنی اپنے آپ کو رینیو وہ بھارت کر رہا ہے لیکن سب سے بڑی جو وار ہے وہ ایکنومکس کے لیول بھی ہے سب سے بڑی وار کیونکہ یہ جو بم پھارنا یہ یہ ممکن نہیں رہا اب اتنے بڑے ملکوں میں یہ سیریہ میں تو ہو جائے گی سیبل وار یا میڈل ایس میں کہیں پر یا کہیں افریقہ کے کنٹریز میں یہ جو ایکنومک مائٹس ہے نا چائنہ خود ہے انڈیا بھی ایک طرح سے ایکنومک پاور ہے ٹھیک ہے وہ بیگس ٹاپ فائف ایکنومیز آف در ورڈ ہے اپنے سائز کی میں بات کر رہا ہوں اس سائز میں اچھا اس سائز صورتحال میں اسی لیے آپ نے دیکھا کہ چائنہ کے جو ایمبیسیڈر ہیں بھارت میں انہوں نے کل ہی ڈھمکی دی کہ بھئی یہ بہت ہی انٹرنیشنل بزنس نوم کے خلاف ہے جو یہ کر رہا ہے بھارت ہماری ایپس کو بند کرنے کے سلسامی اب اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ وہ جو جو جوان شہید ہوئی تھے بھارت کے یا چائنہ کے جو مالک کے اس پہ بات نہیں کر رہا چائنہ چائنہ کو فکر ہے وہ جو ایکنومک جو انٹرسٹ ہیں جب اس پہ اٹیک ہوا ہے تو تب ان کے ہوش ٹکانے آئے ہیں تو میں بار بار یہ کہتا ہوں یہ بات درست ہے کہ ایکنومک انٹرسٹ بھی آپ دوسرے دشمن کے تب ہی چیلنج کر سکتے ہیں جب تک آپ کے پاس ملٹری پاور ہو بھارت کے پاس مارڈرن اسلا بھی ہے یہ بات ہے کہ مودی جی کی سرکار نے خاص طور پر جو سیکیورٹی کے معاملات میں بھارت کو کافی ان رچ کیا ہے صرف بھارت کو سیکیورٹی کے یعنی ویپنز ہی مارڈرن نہیں دیئے بلکہ وہ ویل بھی دنیا کو شو کی ہے بڑی امپورٹن بات ہے وہ ویل بھی دنیا کو شو کی ہے کہ اب ہی چینی ہندی بھائی بھائی کا کھیلنی چلے گا جب تک آپ کی ایکسپینشنیزم کی تھیوری ختمی ہوگی پاکستان کو یہ میسے ہی ہوا کہ یہ امن کی آشا نہیں چلے گی کہ آپ ایک طرف امن کی آشا کی بات کریں اور کرکٹ میچ سٹ کریں ہمارے ساتھ اور اگلی رات کو پتھان کھوٹ کا حملہ ہو جائے یہ باتیں پہلے بھارت کی پالیشیوں میں ہوتی تھی اب بھارت ایسا نہیں کر رہا اور ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے تھا تو اس لیے چائنا کو فکر ہے باقی میں پھر اس بات پر زور دوں گا جہاں تک بلک بنانی کی بات بات ہے دیکھ یہ پاکستان تو اس بلک میں ہے بھی اور نہیں بھی ہے ہے تو اس لیے کہ مجبوری ہے نہیں ہے اس لیے کہ وہ عربوں کو نراز کر کے جو میں نے پچھلے شو میں بات کی تھی کیسے ایران کے ساتھ بیٹھے گا وہ امریکہ کو نراز کر کے کیسے ایران کے ساتھ بیٹھے گا پاکستان ایفورڈ ہی نہیں کرتا نہ امریکہ کو نہ ویسٹن ورلڈ کو نہ عربوں کو نراز کرنا تو وہ پھر جیسے پنجابی کا ایکسپیشن ہے گونگلوں تو مٹی چاٹن بستے وہ ہے اب ان کے ساتھ جائنا کے ساتھ ایک ہتھکون بورڈ ہے کہ پاکستان کیا کرے تو وہ اس کی مجبوری ہیں لیکن پاکستان اس میں کوئی میجر رول پلے نہیں کر سکتا نہیں دیکھئے پاکستان یہ رول تو پلے کر سکتا ہے کی جیسے میں اب ایک اور پوائنٹ انٹو جو اس کرتا ہوں کی ماؤوادی جو سنگٹھن ہے نیپال میں وہ کافی سٹرونگ ہے جی اور جو ریسنٹ ریپورٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ چائنا کوشش کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ مل کے کہ ماؤوادیوں کو بقیدہ ٹرین کیا جائے ان کو ہندوستان میں بھیجا جائے اور ایدھر سے مجاہد ان جو ہیں وہ پاکستان سے انٹر کریں ادھر وہ مینہ مار کے اوپر بھی پریشن ڈال رہے ہیں یہ جو یہ جو ہوتی ہے نا وار یہ جو بڑی وار ہے اسے کہیں زیادہ خطرناک ہوتی ہے دکس اب اس کو پروکسی وار کہتے ہیں بھارت یہ وار اپنے اوپر امپوز ہوئے دیکھ رہا ہے بہت ڈیکیٹ سے لیکن اب کشمیر کا جو سلسلہ ہے وہ پاکستان نے پروکسی وار ہی اس پر امپوز کیا ہے اچھا بھارت کے لیے کوئی نیا تو نہیں ہے جو ریبیلین ہے بلکہ وہ تو بہت کام ہوا ہے آپ کے تو سامنے ہے کہ جتنی ماہو کی ٹریننگ یہ ماہوز کی ٹریننگ بھارت کے نورڈن ایسٹرن سٹیٹس میں ہوتی رہی جو آپ کی ادھر ترپورا اور ساری ساؤت میں ادھر بھی ادھر بھی نیچے بھی ہوتی رہی اچھا بہت زیادہ ہوتی رہی وہ تو وقت کے ساتھ کام ہوئی ہیں پاکستان میں میں آپ کو یہ بتا بات بتا دوں کہ پاکستان میں ماہوز ٹریننگ ممکن نہیں ہے نہیں 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 نیتاہر صاحب پاکستان کی جو مجاہدین میں نے کہا دیکھیں جو نیپال میں ٹریننگ اپ ہو رہی ہے میں ہندوستان کے ماہوز کی بات نہیں کہتا جو نیپال میں ٹریننگ ہو رہی ہے آگے تو ہم فیس کر رہے تھے ایک بورڈر پاکستان اب اگر نیپال کھل جاتا ہے وہاں سے لوگ آنے شروع ہو جاتے ہیں ایک اور ہو گیا کل کو اگر مینا مار بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ مل جاتا ہے ادھر سے تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے ہندی ایک پرابلم کریئٹ ہو سکتی ہے ہندوستان کے لیے ہندوستان کی فوج کے لیے ہندوستان کی گورنمنٹ کے لیے دکٹر میں اس کو بہت بڑا پرابلم نہیں دیکھتا وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے تو بھارت کے لیے پہلے بھی کبھی کوئی کمی نہیں ہوئی اور وہ اب کمی نظر آ رہی ہے بھارت کی سٹرانگ ویل کی وجہ سے نیپال کی طرف سے بھی ہم نے گنجتہ ستر بہتر سال میں آن آن آف دیکھی ہیں یہ یہ کوئی پہلی سیچویشن نہیں ہے نہیں نا کے برابے دیکھیں اب جو ہے یہ پلینٹ ہے پلینٹ دیکھئے نیپال کی جو عوام ہے میں آپ کو یہ بھی یہ بات بتا دوں وہ اس کی جو مجورٹی ہے نا وہ چائنیز انٹرس کے لیے نہیں ہے یہ بات بالکل کلیر ہے وہاں گراؤنڈ پہ ویل نہیں ہے اگر وہ جیسے آہ بھارت میں پہلے ماویس گروپس تو خیر اتنی ہوتے تھے کہ آپ جا نہیں سکتے تھے یہ بہت ساری سٹیٹس میں اتنا اتنا بھی اب نیپال میں نہیں ہوگا جتنا پہلے بھارت میں ہوا کرتا تھا میں آپ کو یہ یہ بات بتا رہا ہوں یہ جو دنیا کے ایکسپرٹس بھی ہیں جو دیکھ رہے ہیں اچھا دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک مائنمار کا مسئلہ ہے مائنمار ایک چھوٹا کنٹری ہے مائنمار کی اپنی اکنومک سیچویشن بہت ٹائٹ رہتی ہے ان کی یہ سوتی ہے کہ بھارت سے بھی کچھ مل جائے چین سے بھی کچھ مل جائے ان کے ہاں یہ رویہ ہوتا ہے مائنمار فوجی جنتہ کے کنٹرول میں ہے مکمل طور پر ٹھیک ہے اور جو فوجی جنتہ ہے نا ان کی اٹھیک ہے چین کے ساتھ بھی ان کے پیار ہے اور بھارت کے ساتھ بھی پیار ہیں یہ بات آپ جن جن میں رکھیں ڈاکٹر صاحب پیسے کا یہ سارا کھیل ہوتا ہے یہ سارے کے سارے جو انٹرسٹ ہونے ہیں اچھا پھر یہ اتنی بڑی پاورز نہیں ہیں نیپال یا مائنمار میں یہ آپ کو بہت بول دوں دیکھیں تاہیر صاحب یہ تو بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں پاورز نہیں ہے اکرامی پاورز نہیں ہے لیکن ملٹری پاور بھی نہیں ہے لیکن جب آپ نے گوریلا کریئٹ کرنے ہیں اس میں ملٹری پاور کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اس میں تو صرف وہ آدمی تیار کرنے ہیں جو گریب ہیں ان کو بقیدہ پیسے دینے ہاتھیار دینے اور ان کو ہندوستان میں بھیجنا ہے یہ یہ اس کو اگر ہم صرف یہی لائٹ لے لیں کہ ان کی کوئی اتنی پاور نہیں ہے پاور کا تو اس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس میں تو تعلق ہے کہ کس طریقے سے وہاں سے جو لوگ ہیں وہ ہندوستان میں انٹر کر کے نقصان پہنچا سکتے ہیں دیکھ سب وہ تو ہوتا ہے دیکھ سب وہ تو نقصان پہنچانے کے لیے نیبرنگ سٹیٹس اگر آپ کے ساتھ رائیولری پہ را جائیں یا ان کے انٹرس آپ کے ساتھ کلیش کریں تو وہ کوئی نوکو طریقہ اپناتے ہیں میں پاور کے اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ جب بڑی حکومتیں ہوتی ہیں تو وہ یہ کام بڑے لیول پہ کر سکتی ہوتی ہیں وہ اتنی بڑی حکومتیں نہیں ہیں اور ان کے یہاں اتنی بڑی ویلنگ نیس بھی موجود نہیں ہے اگینس انڈیا یہ یہ بات بھی میری جہے میں رکھا لیکن میری بات کو آپ میں اس لیے اس پہ زور دے رہا ہوں میں نے ابھی ریسنٹلی امریکن انٹرپائز کی یہ رپورٹ پڑھی ہے اسی ایشو پہ اس ریجن میں خاص طور پر یہ جو ہیمالین پٹی ہے اس ریجن پہ یہ کتنے بڑے پلیئرز ہیں جو میں باتیں کر رہا ہوں دو تھی پوائنٹس وہ اس رپورٹس میں بھی ایمفاسائز کیا گیا ہے کہ داکٹس اب یہ جو پلیئرز ہوتے ہیں غریب غربہ پیار ہو کے وہ بچیرے طریق راہوں میں بھی مارے جاتے ہیں وہ کوئی اتنا مطبع آسان کھیل نہیں رہا یہ پہلے ایزی ہوتا تھا پہلے اب انلائٹمنٹ اتنی ہو گئی ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ بھئی اگر ہم یہ آلہ کار بنیں گے تو ہماری جانے خام کھا جائیں گی ہمارے ہاتھ کے آئے گا تو وہ اس وجہ سے ویلنگ نیس اتنی نہیں ہے یہ بات دہ ہے کہ چین یہ کوشش کرے گا لیکن ڈاٹس اب اس کے ساتھ دوسرا ایسپیکٹ دیکھیں چین جتنی اس طرح کی کانسپیریسیز کرے گا دنیا اس وقت ایلرٹ ہے بھارت ایٹسیلف ایلرٹ ہے بھارت پہلے اتنا ایلرٹ نہیں کبھی دکھائی دیتا تھا اور بھارت کے ساتھ دنیا آن بورڈ ہے چین جتنی اس طرح کی برماشیاں کرے گا اس کا نقصان چین کو انٹرنیشنل لیول پہ اتنا ہوگا اور ان چھوٹے چھوٹے کنٹریوں کو تو بے تہاشا ہوگا دیکھیں اب ہم گلوبل ویلیج میں رہتے ہیں اب ایسا نہیں ہے کہ مائن مارک صرف چین کے ساری زندہ رہنا ہے اس نے مائن مارک پہ اتنی خوفناک سینکشنز لگ سکتی ہیں آپ کے سامنے مسئل ہے کہ نورتھ کوریا کی ہمیشہ سے چین نے سرپرستی کی آپ اس بات کو زندہ رکھیں نورتھ کوریا پہ جو ویسٹن ورلڈ کی سینکشنز ہیں انہوں نے نورتھ کوریا کی کمر توڑ کے رکھ دی ہیں تو پھر چین جو اتنی بڑی ایکنومک پاور ہے کیوں نورتھ کوریا کو نہیں بچا سکا اس لیے اس کے پیچے ریزن ہے چائنہ نہیں چاہتا کہ نورتھ کوریا جو ہے وہ پاور بنے that's number one دوسرا وہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر میرا گردن جو ہے میرے جات میں تب ہی رہے گی اگر وہ پاور نہ بنے تیسرا ریزن وہ نہیں چاہتا کہ وہاں کی اگر وہ کسی قسم کا انٹرنل ریولیشن ہو تو وہ سارے لوگ چائنہ میں ریفیوجی بن کے آ جائیں there are many reasons یہ بڑے چھوٹے فیکٹرز ہیں میں آپ کو رہا نہیں چلیے آپ کا دکٹ صاحب میں آپ کو ایک بات بتا دوں ایک بات آپ میں اور ہمارے ویوٹر ذہن میں رکھیں ویسٹرن ورلڈ اتنی پاور فول ہے ہم مانے نہ مانے جب وہ کسی مسئلے پر آن بورڈ آ جاتے ہیں تو چین کی ابھی اتنی حیثیت نہیں ہے یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں نہیں نہیں دیکھئے یہ بات یہ بات صحیح ہے لیکن سب سے پہلے بات اب دیکھئے اسی میں جی اگر ویسٹرن ورلڈ کی ہم بات کرتے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ میں اس وقت جو پریزیڈنٹ ہیں یو ایس کے انہوں نے ٹوٹل اپنے الائز کو نراز کیا ہوا ہے امریکہ نے اکیلے نے جا کے تھوڑا مہا لڑنا نہیں اکیلے نے تو ہی نہیں لڑنا لڑنا جو ہے وہ ہمیشہ اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے لڑنا ہوتا ہے لیکن سب یہ بھی ذرا تھوڑے سے پرانے نسخے ہیں میں آپ کو بتاؤں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں جو جرمن کی چانسلر کہتی ہیں یہ سب پولٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں یہ جو پورے کا پورا نیٹورک ہے نا یہ بڑا سرونگ آپ دیکھیں یہ بات بھی ریالیٹی ہے جب ویسٹن ورلڈ کی بات ہے تو امریکہ واقعی ایٹی پرسنٹ اس میں اس کا رول ہوتا ہے جپان کی پروٹیکشن کوئی کوئی اور نہیں کر رہا امریکنز کر رہے ہیں ٹھیک ہے جپان کے پاس ریسورسز بھی ہیں پورے میڈل ایس کی جو میڈل ایس میں جو امریکن الائی کنٹری ہیں وہ کوئی جرمنی فرانس جاکن کی مدد نہیں کر رہے ہیں وہ امریکن ہی کر رہے ہیں جب میں ویسٹن ورلڈ کر رہا ہوں مانے نہ مانے اس میں ایٹی پرسنٹ امریکہ کی ہے ہی ہے اس میں جو بائیڈن ٹرمپ میٹر نہیں کرتے اس میں پینٹاگون ہی میٹر کرتا ہے جب پینٹاگون آن بورڈ آ جاتا ہے اب چائنہ کے معاملے میں پڑا سیدھا سا فارمولا ہے چائنہ کے معاملے میں ان کو فرانس جرمنی کی فوجے نہیں چاہیے امریکن جو فوجے بیٹھے ہیں جو سپورے ریجن میں وہ ان کے ساتھ ساؤتھ کورین ان کے ساتھ جیپنیز ان کے ساتھ آسٹریلین ان کے ساتھ انڈین وہاں پہ تو یہ چاہیے کھیل تماشا ان کو انگلینڈ تو چاہیے نہیں وہاں پہ ان کو تو ای ایو چاہیے ہی نہیں وہاں پہ آئیں نہ آئیں ڈزنٹ میٹر ہونسٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جب بہت اچھا ایک سسٹم بن جاتا ہے جیسے نیٹو کا بنا ہوا ہے اس سسٹم کو اگر آپ توڑنا چاہتے ہو یا توڑ رہے ہو تو وہ کہیں نہ کہیں جا کے ویسٹر وائل کو نقصان بن جاتا ہے لیکن یہ بات بھی بالکل کلیر ہے کہ چائنہ ابھی اتنا سٹرونگ نہیں ہوا میں ایک نا اسی میں ایک آپ ہمیشہ وہ ایکنومک پاور کی بات کرتے ہیں ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ جو ہے آپ کو بھی پتا ہوگا چائنہ کا جو جو انٹرنل جس کو ہم کہتے ہیں کنزیومر جو کنزمشن ہے وہ ہے راؤنڈ ترٹی فائف تو فارٹی پرسنٹ ویراز انڈیا کی جو انٹرنل کنزمشن ہے وہ ہے فیفٹی فائف تو سکسٹی پرسنٹ اس سے جو ایکنومی ہے وہ بہت زیادہ نقصان پہنٹا ہے جب ہم دیکھیں کہ چائنہ جو ہے وہ سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ دیپینڈنٹ ہے آن فارن کنٹریز کے اوپر ہندوستان جو ہے وہ فیفٹی پرسنٹ سے کم ڈیپینڈنٹ ہے آن فارن سیلز اچھا لیکن ہندوستان کی ایکنومی پچھلے چار پانچ سال میں نہیں بڑی یہ بہت ایک مجھے دکھ والی بات ہے کیونکہ وہ ایکنومی جو ہے ان کی کم نہیں ہوئی اتنی چائنہ کی لیکن سم اور دی اتر ہندوستان کی ایکنومی جس ڈھنگ سے آگے بڑھنی چاہیے تھی وہ نہیں بڑی اب دیکھیں یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو انٹرنل کنزیومر ہوتا ہے وہ بہت بڑی بات ہے تو آپ اس کو مطلب کس طرح سے دیکھتے ہیں کی چائنہ آنے والے ٹائم کے اوپر اگر سم اور دی اتر کل کو ٹرمپ پریزیڈن نہیں بنتے ہاں جی بائیڈن آ جاتے ہیں یا جو یورپین یونین ہے وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ نہیں ہمیں چائنہ کے ساتھ جو ہیں وہ اپنے ریلیشن رکھنے ہیں امریکہ رکھے چاہے نہ رکھے کیونکہ چاہے بائیڈن ہو چاہے ٹرمپ ہو یہ تو کلیر بات ہے کہ امریکہ کی اب چائنہ کے ساتھ وہ ریلیشن نہیں بننے that's clear it doesn't matter Democrats اور Republicans یہ لیکن یہ جو internal factor ہے یہ کتنا کاؤنٹ کرتے ہیں تو انٹرنل factor سے پہلے جو آپ نے آخر میں بات کی میں وہ پہلے کرتا ہوں اس کو touch دیکھئے جہاں تک یورپین یونین کی بات ہے پہلے ہم یورپ کے چونکہ انگلنڈ اسے نکل رہا ہے باہر لیکن یورپ میں موجود ہے انگلنڈ نے جتنا خطرناک چائنہ کے پوائنٹ ٹی ویو سے سٹینڈس لیا ہے فائف جی میں ہواوئی کو باہر نکال دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہ صرف انگلنڈ کے اس سٹینڈ سے سویڈن فرانس جرمنی ڈنمارک یہ امیر بہت ملک ہیں یورپ کے انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ ہم بھی ہواوئی کو فائف جی میں نہیں لائیں گے اچھا یہ کنٹیز وہ ہیں جو سردہ ٹرم کی بات نہیں سنتے ہیں یہ ان کے اپنے انڈیپینڈنڈ ڈیسیزنز ہیں چائنہ کو بہت بڑا سیٹ بیک ہے یہ صرف ہواوئی کے سیٹ بیک نہیں ہے وہ اور چیزوں میں بھی سیٹ بیک لگ رہا ہے پورے یورپ میں ایک ایک روز تو یہ تو ہم اور لیڈی دیکھ رہے ہیں حتیٰ کہ چیکو سلواکیہ جیسے ریلیٹیولی ایک چھوٹے کنٹی نے بھی چائنہ کو وارننگ دینا شروع کر دی اور چائنہ نے ان کو دینا شروع کر دی بڑی ان کی ڈیپلومیٹک جو ہے نا جنگ چل رہی ہے بڑے ہفتوں سے ٹھیک ہے اچھا ہنگری کا یہ معاملہ ہوا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب پریکٹیکلی یورپ میں ہونا شروع ہو گیا آسٹریلیا کے ساتھ اتنے اچھے ریلیشنشپ ہوا کرتے تھے چائنہ کے لیکن آسٹریلیا نے مکمل طور پر چائنہ سے کارباری بائیکارٹ کر دیا ہوا ہے مطلب کوٹ ان کوٹ انہوں کا چھوٹی بہی اور آسٹریلیا بڑا امپورٹنٹ ہے ایک مورے کا پورا بریازم ہے ٹھیک ہے نہیں کانٹیننٹ ہے اچھا وہاں سے بھی چھوٹی اور وہ اس کے بالکل ساتھ بیٹا ہوئے چین کے چین کے جو اپنے آس پاس کے رچ لوگ ہیں جو چائنیز بیک گراؤنڈ لوگوں کے ہیں سنگاپور ہانگ کام جو ظاہر ابھی تو چین کا حصہ ہے تائیوان ویتنام آہ تھائی لینڈ سرجی انڈونیشیا ملائشیا سب نے پناہ مانگی ہوئی ہے چین سے تو امریکہ تو ادھر ابھی چھوڑی ہے ادھر سے بھی چین کی کافی زیادہ وہ مطلب کٹریل کر رہے ہیں سب وہ چین کی غلط پالیشیوں کی وجہ سے سرٹرم نہیں بنتے ہیں یہاں پہ جو بائٹن کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ اس وقت پیٹا گان آ رہا ہے بڑے ہی میسیو لیول پہ انویسٹیگیشنز ہو رہی ہے چائنیز چائنیز کمپنیز کی چیز تو اچھا بھارت نے یہ جو اتنا ایکشن لیا پہلے فیفٹی نائن ایپ پھر اور ایپس بین کی اب ایک سو کچھ ایپس بین ہے اس لیے چائنہ کا ایمبیسیڈر اب بولنا شروع ہو گیا تو وہ جو اب میں انٹرنل والی بات پہ آتا ہوں اس بات کو جوٹتے ہوئے اسے چائنہ کو مزائل لگنے سے کیا کوئی ہونا ہے خطرہ اب یہ جو ہے نا بلینز ان بلینز ڈالر سے ٹریلینز ان ٹریلیس ڈالر آن سٹیک جا رہے ہیں پوری دنیا پریکٹیکلی اب کہہ رہی ہے کہ جناب ہمیں آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا ابھی پومپیل صاحب نے پچھلے ہفتے کہا آپ ان میں اکسل کہتے رہتے ہیں کہ دیپینڈنسی ہے چائنہ پر دنیا کی انہوں نے واضح کیا سٹیٹسٹکز نہیں ہے انہوں نے کیا کہ ہمارا چائنہ پر اتنی ڈیپینڈنسی نہیں ہے جتری چائنہ کی امریکہ پہ ہے اب یہ بات آپ ذہن میں رکھئے سب سے بڑی کنجیومر منڈی جو ہے نا انہوں نے تین چار بات کو کی طرف شارعہ دی انہوں نے سب سے بڑی کنجیومر منڈی امریکہ ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈیپینڈنسی ہوئی چائنہ کی پھر انہوں نے کہا کہ دنیا میں جو چین کی آسان مومنٹس ہیں یہ بھی تھی بات ان منصاف کا یہ بھی ہمارے دم سے ہی ممکن ہے یہ جب چائنہ سی کو ہم بلوک کریں گے یہ انٹریکٹ وہ کہنا چاہ رہے ہیں تو اب چین کو ڈیپینڈ ہم پہ کرنا ہوگا ٹھیک ہے آپ یہ دیکھئے میڈل ایس میں افریقہ میں چین اتنی سہولت سے بیزنس کر سکتا ہے امریکہ کی مرضی کے بغیر میں دعوی سے کہتا ہوں نہیں کر سکتا دیکھیں میں یہ بات تو میں ماننے کو تیار ہی نہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ایسے پوائنٹ پہ چائنہ کو لے آئے جہاں پر جو ہے وہ تھرڈ ورڈ وار کی پوزیشن ہو جائے یہ تو نہیں یہ تو پوسیبل نہیں ہے نہ نہ امریکن چاہتے ہیں نہ دنیا کے اور کنٹری چاہتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے کہا کہ جو سو چائنہ ہے وہ وہاں بلوکٹ جو ہے نا جی وہ وہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے لیکن ہاں اکنومک بلوکٹ جو ہوتے ہیں وہ پوسیبل ہے اب اب آپ کا وہ ملٹری بلوکٹ نہیں 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 دکسا ملٹری بلوکٹ نہیں ہوتے اکنومک بلوکٹ آپ کی پیسجز ہیں جہاں پہ آپ کا بہت حد تک کنٹرول ہے آپ میڈل ایس میں آپ کی آرمی اتنی سٹرانگ طریقے سے بیٹھی ہوئی ہے آپ وہاں پہ یہ یہ اکنومک بلوکٹ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب چین کو یا کسی بھی طاقت کو پتا ہے کہ بھئی اب چین کے یہ جو نیوی کے جو ہائیلی سوفیسٹیکیٹڈ جہاز ہیں اب وہاں پہ ان کی مرضی کے بقیرے چونکہ چین تو کہہ رہا ہے نا مصر سے کہہ رہا ہے کہ روکو اس کو تو مصر تو انہاں نہیں کرے گا ساری مصر کی اکانومی ہے تو ان پہ امریکنز کے دم پہ لیبنان کی تو یہ یہ اصل میں یہ اکنومک بلوکٹ ہی ہوتے ہیں روئی میں نے کہنا نہیں دیکھتا اچھا لیکن اس میں پھر آپ کو اپنے مسلز رکھانے پڑتے ہیں اور اب امریکہ وہ اپنے مسلز رکھانے کے لیے تیار ہے میں آپ کو ایک بات ڈاکٹر سب آج پریڈکٹ کرتا ہوں چین کبھی بھی فل سکیل وار پہ ویسٹ تو دور کی بات ہے انڈیا کے ساتھ بھی نہیں جائے گا ایفورڈ ہی نہیں کرتا یہ تو میں نے سٹارٹ میں کہا کہ لڑائی جو ہے وہ کوئی سلیوشن نہیں ہے چونکہ چین سر جی وہ پاکستان جا سکتا ہے اپنی اہمکانہ امریکتوں کی وجہ سے یا یا وہ تو آگے بھی جا چکا ہے چار مار وہ جا سکتا ہے اس لیے کہ ان کو اب وہ دیوار کے ساتھ لگے ان کو کس بات کی پرواہ ہونی ہے ٹھیک ہے وہ پھر موکی کھا لیں گے یہ ایک الگ بات ہے چین کو پتا ہے کہ ان ان کے لیے کسی قسم کی وار کتنی بڑی کاؤسٹ ہے ڈاکٹر سب میں بار بار مسئول دے رہا ہوں یہ صرف ایگریشن تھا ابھی انڈیا کے خلاقوں یہ یہ تو چلتے بھی رہنے ہیں ڈاکٹر سب لیکن یہ ضرور سے زیادہ ایگریشن تھا نا اور چین کو پتا چل گیا کہ اس کی کیا پرائیس اس کو دینا پڑ رہی ہے پرائیس تو ڈاکٹر سب منڈی میں ہوتی ہے نا اب پرائیس ٹینک گرنے سے نہیں ہوتی پرائیس تو اب مارکیٹ میں ہو جاتی ہے پھر آپ کتنا کتنا پیسہ آپ کھو رہے ہو وہ بات بات تو وہ ہے لیکن ساموردی ایدر یہی جب ہم بات کرتے ہیں نا کی بلوکڈ کی جی میں یہ یہ بڑا ڈیفیکل سا سوال ہے دیکھئے جو ایک سیمپل گلف سٹریٹ ہے جہاں پہ ایران جو ہے وہ بڑی بزموشی کرتا رہتا ہے آئے تک اس کو کنٹرول نہیں کر سکے یہ سکتی سے مطلب اس اس سٹریٹ کو سر جی وہ بہت آتا کنٹرول میں ہے ایسی بات نہیں کنٹرول میں ٹھیک ہے آپ کی شپ ساری ہیں جا رہی ہیں لیکن وہ ایک پرمانی ہے جس کو ہم میں کنٹرول کہتا ہوں وہ تو نہیں نا کوئی کر سکا دیکھیں وہ وہ دیکھیں امریکنز نہیں کرنا ہوتا اب دنیا کے ڈائینامکس یہ ہیں کہ جب سعودی عرب کے کنٹرول میں جو سی کا پارٹ ہے وہاں ایران نہیں داخل ہو سکتا ٹھیک ہے اچھا ایران داخل ہو سکتا ہے میس کر سکتا ہے اگر صرف سعودی ہوں وہاں پہ تو لیکن چونکہ وہاں پہ امریکنز بیٹھے ہوئے ہیں اور سعودیوں نے ان کو پرمیشن دی ہوئی یہ پوری دنیا میں اسی طرح ہی ہوتا ہے اب بھارت جب کبھی پاکستان ایک تو بھارت میں ویل نہیں ہوتی تھی پاکستان کو ہینڈل کرنے کی اور جب کبھی کوئی ویل آتی بھی تھی تو بھارت کس وجہ سے رکھتا تھا چونکہ امریکن وہاں بیٹھے ہوتے تھے بڑی سیمپل سے ٹھیک ہے تو اب جب بھارت کے پاس ویل ہے تو امریکنز نے بھی کہا بھائی ہم اب نہیں روکیں گے آپ کو ٹھیک ہے جو آپ کو ضروری کرنا ہے وہ کریں ٹھیک ہے تو پھر پاکستان نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ہم شور ہی ڈالیں گے اور کیا کر سکتے ہیں نیچرولی بات یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن میں اس کو تھوڑا سا دوسری طرح لے کے جانا چاہتا ہوں کہ آنے والے ٹائم کے اوپر سیمپل جو گڑھ بڑی ہوتی ہیں سیمپل جو لوگوں کو بڑھکا کر دو چھر آدمی مروا دینے ادھر کر دینا وہ کر دینا بھوٹان جیسے کنٹری کی بانڈری کے اوپر کلیم کر دینا اور ان کو کہنا کہ اچھا جی آپ یہ لے لو ہمیں یہ دے دو یہ جو چیزیں ہیں یہ ان چھوٹے کنٹریوں کے اوپر تو پریشر پڑتا نا کیونکہ دوستان اس وقت پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ایک تو اکنومک تھوڑی سی ان کی مائٹ جو ہے اس کو کافی افیکٹ پڑا ہوا ہے تو سب سے پہلے تو ان کو اپنی ایکانومی جو ہے وہ ٹھیک کرنی چاہیے یہ بات تو آپ مانتے ہو نا جی ایکانومی اگر وہ ٹھیک کرتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں جا کے دیکھ ان کے جو ساتھی ہیں میں آپ سے ایک سوال ہے یہ کتنا امپورٹر آپ سمجھتے ہو کہ کوئی بھی کنٹری کے جو نیبر کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ان کی دوستی ہونی چاہیے دیکھیں دوستی تو ہونی چاہیے لیکن دوستی جو ہوتی نا وہ ون وی ٹریفک نہیں ہوتی کہ میں نے آپ کے ساتھ دوستی کرنی ہے آپ میرے ساتھ دو دوستی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ میرے ساتھ دوستی کے روپ میں کچھ اور کرنا چاہتے ہیں جیسے پاکستان کا کہنا ہوتا ہے کہ یہ ہم تو امن چاہتے ہیں بھارت نہیں چاہتا تو بھارت پہلے یہ کہتا تھا کہ ہاں چاہیں بیٹھ جاتے ہیں امن کی عائشہ کر لیتے ہیں اب بھارت یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ کیسے دوستی کی بات کر سکتے ہو جبکہ ریکارڈ بڑا بورا ہے جب بھی دوستی کی بات ہوئی پیچھے سے آپ نے چھوڑا گو پا ہے اب وہ چھوڑا غائب کرو اور اشورنس دو ٹھیک ہے جہاں تک بات ہے ڈاکٹر سب بھٹان کے ساتھ اور نپال کے ساتھ ایز آف ٹوڈے بھٹان کے ساتھ تو بھارت کے کوئی مراسم برے نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نپال کی اس سرکار کی وجہ سے مراسم برے ہیں دیکھیں نپال کی جو سرکار ہے آپ نے پہلے کہا جی کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ ہیں میں آپ سے بہت بہت اس سے ڈس اگری کرنا چاہتا ہوں کہ لگاتار پچھلے دس سال میں جو وہاں پر گورنمنٹ آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری لیفٹسٹ کومنسٹ گورنمنٹ آ رہی ہیں وہ ان کو لوگ چون رہے ہیں ہیں جی آپ اور میں نہیں چون رہے ہیں جس طرح پاکستان میں عمران خان کو لوگوں نہیں چون رہے ہیں نہیں وہ پاکستان کی اور بات ہے نپال کی اور بات ہے پاکستان جو ہے that is completely controlled by the army ٹھیک ہے whereas نپال ابھی آرمی کے انڈر نہیں ہے چائنا کے انڈر میں تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں دیکھئے جو پرابلم ہے جب وہ ان کے انڈر ہے اور ان کے ساتھ ان کے ریلیشن اچھی ہیں this is the problem ڈاکٹر سام مسئلہ بڑا سادس ہوتا ہے جب آپ میں نے کہا کہ آپ سے میں دوستی کرنا چاہتا ہوں جب آپ نے طے کر لیا کہ آپ میرے دشمن کے ساتھ ہی بیٹھیں گے تو میں کتنی کا انرجی ضائع کروں گا آپ کو اپنے دشمن سے توڑنے کے لیے پھر میں آپ کو اپنے آپ کے حال پر چھوٹ دوں گا ٹھیک ہے جب جب نپال نے دس بارہ سال سے ان کی لیفٹ کی پارٹیوں نے طے کر لیا کہ ہمیں پیسہ ہمارے جیبوں میں بھی اور ہمارے اس نظام کو چلانے کے لیے بھی ہم نے چین سے آتا ہے اور ہم نے یہی ہمیں پسند ہے ٹھیک ہے یہ تو ان کی چوائیس ہے نا آپ نہیں دیکھئے چوائیس میرا میشہ یہ مانا چاہے چھوٹا کٹری ہو جی نیبر چاہے بڑا کٹری ہو جب نیبرز میں کوئی نہ کوئی گھڑ بڑے کرنے کے آنشوں ہمیں نظر آتے ہیں جی تو وہ کوئی اچھا فیوچر نہیں شو کرتا وہ تو پھر پاکستان کے ساتھ بہتر سال سے آپ رہی رہے ہیں وہ بھی تو ایک نیبر ہی ہے نا نہیں ایک کے ساتھ رہ رہے داکسا پھر اب کیا میں ہوئی اب یہ چوائیس تو نہیں میں آپ کی بدل سکتا نا اب آپ نپال ہیں آپ کی چوائیس یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ چاہی پی سکتے ہیں لیکن آپ کی اصل جو ہے نا رشتہ داری وہ چین کے ساتھ ہوگی تو میں میں آپ کی چوائیس کتنی بدل سکتا ہوں اچھا یہ یہ بات ہو بنگلہ دیش کی جب پردھان منتری گئی ہے اس کے بارے میں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس دو چار منٹ میں ہے اس نے وہاں پر جا کے یاد نہیں آرہا یہ والا ان کے کیا سٹیٹمنٹ تھی لیکن میں ویسے ایک جنرل سے بات کروں بنگلہ دیش میں جو صورتحال تھوڑی سی چینج ہو رہی ہے آپ یہ جو کہیں اسلامیس فیکٹر ہے اس میں ٹھیک ہے اس میں بڑا واضح طور پر اسلامیس فیکٹر ہے اور وہ جو آہ نورٹن ایسٹرن سٹیٹس ہیں نا آہ وہ ان کے حوالے سے ایک عجیب و غریب قسم کا اسلامیس فیکٹر بنگلہ دیش میں گیا کہ جی شاید بھارت یہاں پر ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرے گا بنگلہ دیش ہمیشہ ایک چینجنگ رہا ہے بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی بڑی سٹرانگ ہوا کرتی تھی جماعت اسلامی پر قابو پایا تھا حضر سینہ کے باپ شیخ مجیب الرومان نے پھر اسی کو مارا تھا جماعت اسلامی والوں نے پاکستان کی مدد سے اس کے بعد شیخ مجیب کی جو بیٹی ہیں کئی بار پرائم منسٹر بنی لیکن وہ بنتی صرف ہندوستان کی وجہ سے ہے میں وہی صرف کہہ رہا ہوں کہ وہ بنتی ان کی مدد سے ہیں دوسری طرف جو گروپ ہے وہ جنرشاد کی جو فیملی ٹھیک وہ اور وہ جو سارے کا سارا گروپ ہے وہ ذرا رائٹ ونگر ہیں یعنی اسلامیس گروپ کے طرف ہیں یہ اپنے آپ کو سیکولر کہتے تھے لیکن وہ جو اسلامیس جو ترکی میں ہم دیکھ رہے ہیں اسلامیزم آگے بڑھ رہا ہے بنگلہ دیش میں بھی اسلامیزم آگے بڑھ رہا ہے جو سو کالڈ لبرل ڈیموکریٹس بھی ہیں نا مسلمانوں کے وہاں گروپ وہ اپنا کچھ کچھ ان میں سے بھی ریڈیکل ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مس حسینہ کی جو ووٹ ہے نا ووٹ بینک وہ اب ادھر بھی شفٹ ہو رہا ہے اس کا مطلب کہ ایک اور چیلنج کریئٹ ہو رہا ہے ہندوستان کے لیے آنے والے ٹائم کا چیلنج بھی ہے اور یہ چیلنج جو وہ ہے جو خود بنگلہ دیش کے لیے زیادہ بڑا چیلنج ہے یہ جب حکومتیں ریڈیکل ہوتی ہیں نا تو وہ دوسرے ہمسائیوں کو تو کم پرابلم ڈالتی ہیں پاکستان جو ہے اگر بھارت کے لیے چیلنج ہے ہمیشہ سے ہی تو پاکستان اپنے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے نہیں حسینہ ہٹ جائے گی ایڈ دی موسٹ جی اس کی جگہ جو بھی آئے گا وہ ریڈیکل ہی آئے گا نا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ جب ریڈیکل آئے گا تو اپنی سوسائیٹی کو سب سے پہلے برباد کرے گا نا وہاں پہ ڈاکسا میں آپ کو دعویت سے کہتا ہوں بنگلہ دیش میں یہ جو ریڈیکلیزیشن کا سلسلہ اب دوبارہ سے شروع ہوا ہے نا یہ رات و رات اس کے ریزلٹ نہیں آتے ان نیکس ٹونٹی یئرز ان کی انڈرسٹی وہاں سے ختم ہونا چروع ہو جائے گی اس کا کارن یہ ہے کہ وہ پھر جو ویسٹرنر کانٹریز ہیں جب وہ یہ دیکھیں گے کہ سیکیورٹی کے ایشوز بڑھتے چلے جا رہے ہیں چونکہ جب ریڈیکلیزیشن آئے گی سیکیورٹی خراب ہوگی پکی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ پھر دیدے دیدے نکل جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کانٹریز اپنے نیبرز کے لیے پرابلم ہوتے ہیں وہ اپنے پاؤں پہ سب سے پہلے کلہاری مارتے ہیں that's fine everything is okay لیکن جو ریڈیکلیزم وہاں پر آ رہا ہے جی وہ آنے والے ٹائم کے اوپر جیسے پاکستان پرابلم بنا ہوا ہے وہ بھی بہت بڑی پرابلم بن سکتا ہے ڈاکڈر سب آپ وہی پھر چوئیس کا معاملہ ہے نا ہاں تو میرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ تیار رہنا پڑے گا کیونکہ things some or the other حسینہ نے بہت دیر نہیں رہنا یہ تو پکی بات ہے وہ تو در سب یہ چہرے تو بدلتے رہتے ہیں آتے جاتے رہتے ہیں میں نے جیسا کہ ڈاکڈر سب بار بار بات کر رہا ہوں کہ یہ پھر ان کانٹریز کی اپنی چوائز ہوتی ہے کہ کون سے رستے پہ وہ جانا چاہ رہے ہیں جاتے جاتے پاکستان کے بارے میں تھوڑا تھا بتا رہی جی کہ وہاں کے حالات جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکڈر پاکستان کے حالات بڑے مطلب بلیک ہیں اس کی وجہ تھی کہ عمران خان کی سرکار پہ جن لوگوں کو امیدیں تھیں ان کو بھی نہیں رہی یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے اور عمران خان کی stupid policies اور establishment کی stupid policy کی وجہ سے پاکستان کے بچہرے جو غریب وہاں ہیں وہ اور پیس رہے ہیں ان پہ ہمیں ترس آتا ہے وہ deserve نہیں کرتے کہ for the past 72 years ان کے اوپر direct اور indirect establishment کا control ہو تو وہ ان کے human rights کا بھی برا حال ہے ان کی economy بھی برباد ہو رہی ہے دال لوٹی کا مسئلہ بن گیا ہے تو میرا دکھ ہوتا ہے کہ ان کے حالات برے سے برے ہوتے چلے جا رہے ہیں انہی شبدوں کے ساتھ ہم آپ کا بہت بہت دھنیواد کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طریقے سے ہمیں پیار محبت ہمارے ساتھ کرتے رہیں گے آپ کا بہت بہت دھنیواد till محبت ہمارے ساتھ کرتے ہیں محبت ہمارے ساتھ کرتے ہیں